مجھے نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لڑڑو لڑڑو سواغت آپ سبھی گا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کھوانڈ وکیڈ میں پر دوستوں آج کا ویڈیو اسپیسلی آپ سبھی کی ویسیش ڈیمانڈ پر کہ سر ایسی جی ڈی دوزار اکیس کی جو فائنل میرٹ رہی تھی دوزار اٹھارا کی اسے آپ بتائے گی کونسے اسٹیٹ کی کتنی کم رہی تھی کس کیٹیری کی کتنی رہی تھی اس ویڈیو کے مجھے میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار اٹھارا میں جو فائنل میرٹ رہی تھی دیکھنا یہ ویڈیو اسپیسلی لڑکیوں کے لیے کی فائنل میرٹ آف گلز کا ٹوپ اگلا جو ویڈیو آئے گا وہ لڑکوں کے لیے یعنی کس اسٹیٹ سے کہاں سٹیٹ کھالی رہی تھی کہاں پر میرٹ کتنی رہی تھی سب سے کم کونسی فورس کی رہی تھی اور سب سے زیادہ کس فورس کی رہی تھی یہ سارے ٹوپک کے لیے دوں گے ساتھ ایک چیز بتا دوں لڑکی اگر آپ دوزار اکیس کی بڑھتی کی فیجیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اکیڈو میں آ سکتے ہیں ہمارے اکیڈو میں کہاں پر ہے کچامن سٹی راجستان آپ آرمی کی فیجیکل کی بھی تیاری کر سکتے ہیں ساتھ میں کچامن سٹی راجستان اب فیجیکل بیس لونٹ ہو رہے ہیں ہمارے اکیڈو میں اکیڈو میں آنے کے لیے آپ اس نمبر پر کول کر سکتے ہیں نائن پائیپ ترپل ایٹ ون زیرو سکھ زیرو ایٹ ہے ٹھیک ہے لارلو ہاں جی تو چلیے لارلو کرتے ہیں شروعات سب سے پہلے بیہار راجست بیہار میں دیکھیں جنرل کیٹگری کی جو لڑکیوں کی میرٹ رہی تھی لگ بگ بھئیان سی پوئنٹ چوڑیان سی سب سے آئیہیس جو میرٹ رہی تھی ہو رہی تھی سی آئیہ سب کی اور سب سے کم رہی تھی سٹھ سٹھ پوئنٹ اکران میں اسم رائیفل کی جنرل کیٹگری کی بات کریں اگر اوپی سی کی تو اوپی سی کی سب سے اوپر رہی تھی ستھ سٹھ پوئنٹ تیتریس سی آئیہ سب کی اور پیسٹ پوئنٹ تیس اسم رائیفل یعنی لڑکیوں کی میرٹ میں دیکھ لیجئے اوپی سی اور جنرل کی میرٹ میں لگ بگ انتر آپ کو اگر یہاں پر دیکھنے کا ملے گا میرٹ میں تو تین نمبر کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا بات کریں اگر ایسی کے تیگری کی تو ایسی کے تیگری کی جنرل ادھکتم رہی تھی سی آئیہ سب کی چو سٹھ اور اسم رائیفل کی سب سے لہ رہی تھی بی آر میں ان پچاس پوئنٹ پیسٹھ اگر بات کریں ایسی کے تیگری کی تو انت سی اجسس بی کی بی آر میں کتنے رہی تھی ایسٹی کے تیگری کی سیوینٹین نائن پوئنٹ نائن فور اور اٹھ سٹھ بی ایسٹھ کی سب سے کم رہی تھی ٹھیک ہے لہر لوں تو یہ رہی تھی بی آر راجی کی میریٹ لڑ کیوں کی اگلے لیتے ہیں چھتیس گڑ کو چھتیس گڑ میں سب سے زیادہ ستر پہ رہی تھی سی آئی ایسٹھ ٹوپ ٹھیک ہے اور جنرل کے تیگری کی ستاون رہی تھی اسم رائیفل کی یعنی سب سے لو بی آر میں سو میریٹ گئی تھی وہ گئی تھی اسم رائیفل کی اور سب سے کم سے کم گئی تھی چوپن پوئنٹ ان پچاس وہ ایسٹی کے تیگری کی ٹھیک ہے دیاں رکھنا او بی سی کی تھی پچھتر پوئنٹ پیتہالیس پیسلی بار سی آئی ایسٹھ کی تھی اٹھاؤن پوئنٹ بائیس سی آئی ایسٹھ ہائی ایسٹھ اور ایسٹھ کی تھی چوہ سٹھ پوئنٹ ان پچاس اب او بی سی میں سب سے کم تھی بانسٹھ اسم رائیفل کی اور ایسٹھ میں چوپن پوئنٹ ساٹھ اسم رائیفل کی سب سے کم ستیس گڑ میں اسم رائیفل کی گئی تھی کیونکہ ستیس گڑا جو علاقہ ہے جیزا تر پسند کرتا ہے شیئر پی اپ اور شیئر پی اپ شیئر پی اپ کے بہت سارے کیمپ ہے اسم بہت دور پڑ جاتا ہے اسی لئے یہاں پر اسم رائیفل کی میٹ سب سے لو ریٹ ہی ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھئے ڈلی اگر بات کریں ڈلی کی تو چھی�ر پوئنٹ چیار جنرل کیٹیگری سے سب سے ہیشد میٹ رہی تھی چھیتر پوئنٹ چیار جنرل کیٹیگری سے سب سے ہیشد میٹ رہی تھی اور نیونٹم جنرل کیٹیگری کی رہی تھی تیتر پوئنٹ گنشتہ اسم رائیفل کی دیں نکھنا تیتر پوئنٹ گنشتہ بات کریں او بی صی کی تو او بی صی کی 79 cルے اس کی رہی تھی اور 73 اسم رائیفل کی اگر دلی سے آپ دیکھو گے تو سب سے کم رہی ہے اسم رائیفل اسم رائیفل نہیں اے آر کی میریڈ پچھلی بار سب سے کم رہی تھی اسم سے ٹviet ہے اسی کے پیٹیگری میں 82 پہ رہی تھی اسم کی ہائیشٹ اسی کے پیٹیگری میں اور بہتر پوئنٹ بارہ رہی تھی اسم رائیفل کی ایسٹ کے پیٹیگری کی کپ ہی لو رہی تھی 68.5 اہنیہ ہائیشٹ اسی کے پیٹیگری میں اہنیہ گئی تھی ارسٹھ پوئنٹ پانچ اور اکسٹھ پوئنٹ اٹھتر اسم رائفل کی گئی سب سے جو لو میریٹ رہی ہے وہ کس کی رہی ہے دلی میں اسم رائفل کی اگلا دیکھئے ہائی ایس میں بی ایس اپ سی ایس اپ اور این ایس تینوں کی چلی گئی ہے بات کریں اگر آندھا پردیش کی دیکھو یہاں سیلاڈو جنرل کے ٹیگری کی آندھا پردیش سے میریٹ تھی سب سے ٹوپ اٹھون پوئنٹ گن ساٹھ سی ایس اپ کی اور سب سے لو تھی جنرل میں چالیس پوئنٹ تیرا اسم رائفل کہنے کا مطلب ہے کہ آندھا پردیش سے اگر کسی بچے لڑکی نے چالیس نمبر بھی لائے تو اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے اگر وہ جنرل سے اگر وہ او بی سی کی ہے تو اکاون پوئنٹ اکاون پر سی ایس اپ ٹوپ گئی تھی اور لو اٹھ تیس یعنی اگر کوئی او بی سی کی لڑکی ہے تو اٹھ تیس نمبر پر بھی اسے ایس اپ رائفل مل گئی تھی ایس ایس اپ مل گیا اور اگر وہ تیس نمبر بھی لائے یعنی کیول پاسنگ مار کے اگر آندھا پردیش سے لائے اور وہ اگر ایس ای کیٹیگری کا آیا تو اس کا سیلیکشن پکا ہو گیا بھئی اگر وہ ایس ای کیٹیگری کا اگر اس نے گنچالیس نمبر لائے تو ایس اپ رائفل مل گئی اس کو اور چیانیس نمبر لائے سب سے ٹوپ گئی تھی ٹھیک ہے بات سمجھ آئیں اگلے راجی دیکھتے ہیں ارناسل پردیش کی میٹ کی بات کرتے ہیں دیکھو پچھلی بار ارناسل پردیش میں جنرل کیٹیگری کی اٹھ تاریس پوائنٹ گنشتر سب کی گئی تھی اور سب سے لو جنرل کی چھتیس یعنی جو ارناسل پردیش سے اگر کسی بچے نے چھتیس نمبر بھی لے گیا اس کا بھی سیلیکشن ہو گیا ہے وہ بھی سی کی پوشت خالی رہ گئی تھی ایک ویکنسی تھی وہ بھی سگی اور وہ بھی خالی رہ گئی ارناسل پردیش سے ایک ویکنسی تھی وہ بھی خالی رہ گئی کیونکہ کوئی بھی بچہ تیتیس نمبر نہیں لا پایا وہاں پر تیتیس نمبر پاسنگ ضروری ہے وہ بھی نہیں لا پایا ایسی کیٹیگری کی وہاں پر سیٹے نہیں تھی ایسی کیٹیگری کی وہاں پر جو میریٹ گئی تھی سب سے اوپر چمال اس نمبر پر شیائے سب اور بیان اس نمبر پر اسم رائی پل کہنے کا مطلب زیادہ تر راج جو سے اسم رائی پل آپ کو سب سے لو ملے گی ایسے جیڈی دوزار اٹھارہ والی برتی میں دیکھئے اسم بات کریں گر اسم کی تو چمالیس پوئنٹ چوریانسی نمبر اگر کوئی جنرل کیٹیگری کا بچہ لے کیا اسم سے تو اس کا سیلیکشن بی ایس اپ میں ہو گیا جو بھی ہائی ایس تینگی کے والا تھا اور اگر وہ اس کے ار تیس نمبر بھی آیا تو اس کو اسم رائی پل مل گئی ہے لو پہ OBC میں تینیالیس پوئنٹ گن سیتر بی ایس اپ ہے سوش ملی ہے جسے بچے کو تو بی ایس اپ کی گئی ہے اور لو گئی ہے آئی ٹی بی پی کی OBC میں ار تیس پوئنٹ نمبر ہے اسم رائی پل ایس سی میں اکتالیس نمبر گئی ہے اور ایس سی میں چھتیس پوئنٹ پتیس آئی ٹی بی پی جان رکھنا ایس سی کی اگر اب بات کریں تو اٹھالیس پوئنٹ سی تیان میں بی ایس اپ اور چمالیس پوئنٹ اٹھارہ اسم رائی پل اب بات کریں اسم سے اگر ایس سی کی تیگری سب سے لو میٹ گئی تھی چھتیس یعنی سب سے کم میٹ گئی تھی چھتیس اور سب سے زیادہ تھی چمالیس یعنی اسم سے پیشلی بار دوبتر چمالیس سکور بھی نمبر لیا اس کا بھی سیلیکشن ہو گیا ہے لادنوں جان رکھنا آنکڑے بلکل اس پشت رہی ہے اب دیکھئے گوہ میں کیا ہوا تھا کہ OBC SC اور ST کی جیرو سیٹ PSP کی تین پوشت خالی رہ گئی تھی گوہ میں دانگنا CSP کی ایک پوشت خالی رہ گئی تھی SSP و SMR ایک ایک پوشت خالی رہ گئی تھی گوہ میں جنرل میں CRP کی تین ویکنسی تھی جن میں سے ایک بری گئی اور دو خالی رہ گئی گوہ میں دیکھئے ایسا بھی رج ہے جہاں پر یہ حالات ہوئے گوہ نام پوشت ہی خالی رہ گئی دیکھو اب بات کریں گزرات کی تو گزرات میں دیکھئے SSP رائفل تینوں میں سب سے لو رہی ہے اور لگ بگ ایک سائی آنکڑا ہے SSP رائفل تینوں میں لو رہی ہے گزرات میں SSP رائفل کی سب سے کم میرٹ کہاں پر گئی گزرات میں گئی سب سے کم میرٹ کتنے گئی 43 42 43 جنرل سے اور ہائی ایسٹ کیسٹی گئی ہے بیٹا 57 سی آئی ایسٹ کی اس کے بعد 52 او بیسی سی آئی ایسٹ ایک آون ایسی سی آئی ایسٹ اور بی ایسٹ ایسٹ ہائی ایسٹ بی آر یہاں گزرات میں کتنی جار کیے 57 اور وہ کس کی ہے گئی بھئی میرٹ 55 ایک آئی ایسٹ گئی تھی کس کی سی آئی ایسٹ کی اور نیونتم ایس ایس بی کی اس سی پوئنٹ پانچ اس بار ایس ایس بی کی سیٹیں نہیں لڑکیوں میں سوریاں سی پوئنٹ بیس پر سی آئی ایسٹ ملی ہے او بی سی کو اور انو سی پر اسم رائی فل ملی ہے او بی سی کی لڑکیوں کو اگر کوئی ایسی کٹیگری کی لڑکی ہیں تو ان کو تیتر نمبر لانا پڑا بی سف کے لیے اور سب سے کم سے کم ایسی کٹیگری کی لڑکیوں کو ستر نمبر لانے پڑے ایس تی کٹیگری کی جیرو سیٹیں تھی یعنی پیشلی بار کوئی سیٹیں تھی نہیں سپیشلی ایس تی کٹیگری کی حریانہ سے دیکھیں ہمارچال پردیش سے چیتر پوئنٹ بران میں اور سب سے لڑ رہی تھی ایسی تر پوئنٹ اسم رائی پل ٹھیک ہے او بی سی کی بات کریں تو بہتر نمبر سی ایر پیپ کے لانا پڑا اور اٹھ سٹ نمبر پر اس کو اسم رائی پل مل گئی او بی سی کی جو میٹ گئی تھی لڑکیوں کی ہمارچال پردیش ایس تی کٹیگری ہم بات کریں پچھے تر پوئنٹ اون پچاس چیتر پوئنٹ پچھے سی ایر پیپ ایر پر ٹھیک ہے اور ایسی کی کوئی بھی شیٹے تھی نہیں دی آنگ نا ایس تی کی کوئی بھی شیٹے نہیں تھی لڑ دوں آپ دیکھو جم مو کشمیر سے ہائیس میٹ کیتنی گئی تھی ہائیس میٹ گئی تھی پچپن جرنرل کیٹیگری اور ایسیس بی کے لڑکیوں کی کیونکہ ssb لڑکیوں کی فیش تو اس ہوتی ہے لارڈو شے اسے بھی بات میں اور نیون تم سیتالیس پھر تیتیس نمبر پہ بی ایس اپ میں نمبر آ گیا تھا جمو کشمیر کی لڑکیوں کا ان پچاس نمبر پہ ایسی کٹیگری کا نمبر آ گیا تھا اسم رائی فل میں اور 38 نمبر پہ اسم رائی فل میں اسٹی کا آ گیا تھا لارڈو جان رکھنا یہ نہیں کہنے کا مطلب جمو کشمیر سے ہائیس جو میریٹ تھی وہ تھی پچپن ڈالیس اور ایسی کے لڑکیوں کے لیے ایک کامن اور پچپن نمبر ٹھیک ہے اور نیون تم 38 نمبر پہ ہی ان کا نمبر آ گیا ہے ہاتھ جار کھنڈ کے اگر ہم بات کریں لارڈو جنرل کیٹیگری سے ستیتر پوائنٹ 32 بات کریں اگر ہم جار کھنڈ کی تو ستیتر پوائنٹ 32 56.89 اسم رائی فل لارڈو دیکھیں یہ آنکھڑا ہے اس آنکھڑے کو ہیٹ نہیں کرے گی اس بارے سے جی ڈی کی میٹ یہ دیاں رکھنا ڈی کیوں کیوں کیونکہ آرکشن کے کارنس سنکھیا جیادہ ہو جاتی ہے اور ایسٹی کیٹیگری کو پھر بھار نہیں نکال سکتے اس کی میٹ جنرل میں نہیں دکھا سکتے اس کی میٹ اسی کیٹیگری میں ہے جس کی وجہ سے میٹ اوپر چل جاتی ہے کئی جگہیں ایسا ہوا ہے کہ ایسٹی کیٹیگری کی میٹ بھی اوپر چل جاتی ہے لارڈو دھیا رکھنا دیکھو جنرل کرنا ٹک میں 32 نمبر پہ آئی ٹی بی پی تہیانیس پہ سس بی 37 پہ سس بی اور چمالیس پہ آئی ٹی بی بھی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کرنا ٹک میں یہ حال ہے کہ جو بچہ پاس ہو گیا اس کا سیلیکشن ہو گیا اب آنکڑا دیکھ لیجیے پیتیس تیتیس تیتیس یہ نورمالیزیسن کے بعد کا آنکڑا ہے یعنی جو پاس ہو گیا اس کا سیلیکشن بھی ہو گیا اس میں کوئی شکل نہیں اگلا دیکھئے مدی پردیش مدی پردیش میں میٹ اچھی رہتی ہے لڑکیوں کی شیائے سب کے مدی پردیش میں گئی تھی 80.44 ٹھیک ٹھیکوٹر پویٹش پورنچ چوہی سی جنرل کی اور چوترپوینٹ باستaupt ہے اسم عبائی чтоб کی گئی تھی جنرل کی اگر ہم بات کریں اسٹی پہ بھی شیائتر پوینٹ uni پہ سی ایٹر پر ایس ایٹر پر سی 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 ایٹر پر سب سے لو رہی ہے سب ہی کٹیگری سے اور جنرل میں اور ان کا سب کا جو میریٹ ہے وہ لگ بہت 60 کیا، چاہی سے RPA پھ گئی، چاہی سے اسب گئی جاہی سے اسب گئی، چاہی سے اسب اسب ذہا تو میریٹ اپ کر گئی تھی پچھلی بار اسب تھی، ذہا ترہ جو سے مانی پور دیکھو جنرل کٹیگری تھی باؤن پوئنٹ ارسٹھت ہیں، نورن توم اٹا لیچ پوئنٹ چھنے میں اے نائی ہے وہ بھی سیجے اٹھ چٹ پوائنٹ ایس ایس بھی کی اور گن پچاس پوائنٹ چودہ بھی ایس اپ کی ایسی کی کیٹیگری شیٹے پیشلی بار تھی نہیں ٹھیک ہے ایس تھی ایک سیٹ پوائنٹ پیچے سی اور باؤن پوائنٹ گن ساٹ میں گھا لے جنرل کیٹیگری کے دیکھو گن چالیس پوائنٹ چا مالیس 35.0 چھے میں گھا لے میں کہنے کا مطلب ہے جو پاسنگ نمبر لے آیا جو نڈکتی اس کا سیلیکشن ہو گیا کہ وہ ایس تھی کیٹیگری کو چھوڑ گئے ایس تھی کیٹیگری چھوپن گئی تھی اسم رائیفل کے لیے نہیں گن چالیس سوری کم سے کم کہنے یہ مطلب ہے جو چالیس نمبر جیسے کے آ گئے تھے نوری جیسے کے بعد میں میگا لے سے اس کا سیلیکشن پکا ہو گیا تھا بھئی تو آپ اس بار دیکھ لینا اپنا سکور میجورم کی بات کرے تو وہاں پر بھی وہی ہے جس کے ایک تاریس نمبر آگے اس کا سیلیکشن ہو گیا یہاں پر اس پیسلی بار او بی سی اور ایسی کے لیے اس پیسے سکوئی آرکشت سیٹھے نہیں تھی بھئی ناغہ لینڈ چوپن پوئنٹ 32 چھوپن پوئنٹ 32 ناغہ لینڈ سے کہنے یہاں مطلب ہے کہ جس نے پچاس نمبر کے آس پاس چالیس نمبر کے آس پاس سکور کر دیا اس کی نوگری لگ گئے بھئی جنرل کے ٹیکری میں چلا گیا ہو اگر جس نے چالیس نمبر بھی لے آئے وہ جنرل میں چلا گیا بھئی بہت ہی ایسی میریٹ رہی ہے اوڈیسا کے اگر ہم بات کرے دیکھو سب سے لو رہی ہے سمرائپل کی اور لگ بک پچاس پیتالیس کے آس پاس سب ہی کے ٹیکریوں کی پچاس پیتالیس کے آس پاس بات کرے گر جنرل کی اوڈیسا میں تو چو سٹھ گنشتر او بیسی کی ایسی کی اٹھاون اور چھپن ایسی کی اگلا دیکھئے پڑڑوچیری میں آٹھ پوشتی سب ہی کھالی رہ گئی پڑڑوچیری میں آٹھ پوشتی اور سب ہی کھالی رہ گئی پنجاب جنرل پنجاب کی تھی چانسٹھ پوئنٹ بانسٹھ لڑکیوں کی جنرل کی اوڈیسی کی تھی چو سٹھ پوئنٹ چوتھر سی ایسی سپ اور ایسی کی تھی ترہیسٹھ پوئنٹ چھتر ایسٹی کے لیے کھالی تھی نیونتم ساٹھ اسم رائپل پچھیں سی راجستان اور یوپی میں ہریانہ میں پچھیں سی لڑ لو سی ایسی سپ اور نیونتم سیونٹی نائن گیارہ اسم رائپل جنرل میں یعنی جو لڑکی نے کم سے کم جنرل کیٹے گری گئر اس نے اسی نمبر اٹینڈک لیا ہے اس کا سیلیکشن ہو آتا بھائی راجستان سے دیان رکھنا ہو اوڈیسی سے سی ایسی پہ یعنی جنرل سے بھی اوپر گئی تھی لڑ لو اوپی سی کی میٹ راجستان میں لڑکیوں کی سی ایسی پوائنٹ گیارہ اسی ایسی اور سیونٹی نائن پوائنٹ پچیس اسم رائپل راجستان میں سب سے لگ رہی تھی اسم رائپل سی ایتر پوائنٹ ستر نببہ ایسی کٹیگری اور اٹھ سی پوائنٹ اٹھینسی اسم رائپل ایسی کی چوریوں سی ایسی کی جو میٹ تھی راجستان میں وہ لڑکیوں کی سب سے ہٹ کی تھی بھائی ایسی کٹیگری دونوں میں ہی مطلب کی جنرل کے بعد میں دوسرے نمبر تھی اوپی سی سے بھی جیادہ سوری سے ایسی سے بھی جیادہ گئی ہے میری ٹیسٹی کی جہاں رکھنا ان چیزوں کا بھائی سکی میں ایکیس پوزتی سبھی کی سبھی کھالی رہ گئی بھائی تمیل لادو دیکھو تمیل لادو مکنے کے مطلب جس نے پیتیس نمبر لے آیا اس کا سیلیکشن ہو گیا بھائی تو بات کی ایک بات یہاں پر یہ ہی ہے کیا اوپر کیا نیچے جس کے تیتی چوتیس نمبر آگیا اس کا سیلیکشن پکا تمیل لادو تیلنگانہ سے بھی وہ ہی ہے جس کے چالیس نمبر آگیا اس کا سیلیکشن پکا اوپر نیچے بتانے کی ضرورتی نہیں ہے چالیس نمبر پر سیلیکشن پکا ہے ترک پرہ میں دیکھیں تو بات کیا نمبر آگیا اس کا سیلیکشن پکا ہے چالیس نمبر بہت ہے تیس پہ بھی سیلیکشن ہو رہا ہے اتر پردیش اتر پردیش میں چوری ایسی پوائنٹ تیس لڑکیوں کی سب سے اوپر چیتر پوائنٹ تیتر اسم رائے پل سب سے نیچے اتر پردیش میں بھی اسم سب سے نیچے رہی تھی ٹھیک ہے اکیسی پوائنٹ اٹھائیس لڑکیوں کی او بی سی کی اور چیتر پوائنٹ ایک اسم رائے پل سب سے نیچے گئی تھی او بی سی کی او بی سی کی ایس گئی تھی ایٹی بی پی کی ایسی کے ٹھیک ہے چیتر اور اٹھ سٹھ گئی تھی اسم رائے پل کی ایس تھی کی پیسٹ پوائنٹ پندرہ اور سٹارٹ پوائنٹ دیکھو پسیم بنگال سو سٹھ پوائنٹ چیتر سانسٹ پوائنٹ بہی آسی پسیم بنگال میں دیکھو گون ساٹھ پوائنٹ ساٹھ ایسی اور گون سیتر پوائنٹ ستیس ایسٹی کےٹے گئی یہ میریٹے رہی ہے لڑکیوں کے دیکھتا ہم سیائے سب سیائے سب سب ہی میں سیائے سب یعنی پسیم مگانا سب جادہ کس کی رہی ہے سیائے سب کی رہی ہے ٹھیک ہے نیونتم سیتالیس پوائنٹ اگیتر اسم رائپل سیانیس پوائنٹ اونسی آئی ٹی بی پی سمالیس پوائنٹ پیتالیس اسم رائپل اور پچپن پوائنٹ چوبیس اسم رائپل ٹھیک ہے دیا نکھنا چنڈگڑ میں آرچٹ پوائنٹ سیتالیس پوائنٹ سیتالیس پوائنٹ ادھیکتم گئی تھی چپن پوائنٹ اکیس اسم رائپل نیونتم گئی تھی بھائی چنڈگڑ میں الیکسی سیٹی آریکسی تھی نہیں دادر و ناغر حویلی ایک سیٹ تھیر ایک پوشٹ تھیر وہ ہی خال دی رہ گئی بھائی بات کریں ایچ سیس پوائنٹ 82 پہ گئی تھی جنرل کی کیونکہ اس کی کمائنڈ آئی تھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ہے اس کی 81.83 پہ گئی تھی 24.4 پہ گئی تھی اس سی اور 77.68 پہ گئی تھی اسٹی اس کے علاوہ نمان ایکو بار میں دو پوشٹ تھی دونوں کے دونوں خالی رہ گئی بھائی تو یہ تھی لڑکیوں کی پوشٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آنکڑے آپ نے ابھی دیکھیں لات لو ان آنکڑوں کو ہٹ اس بار کی میرٹ نہیں کرے گی گارنٹی میری آپ کے نورملائزیسن کے بعد میں جو آنکڑے آئیں گے تونہ آنکڑوں کے بعد میں ان آنکڑوں کو ہٹ نہیں کریں گے اس کے پیچھے ریجن ہے کیونکہ ایک بٹا چیار کی مائنس مارک کی آپ اپنے اپنے راجی کی دیکھ لی ہوگی میں امید کرتا ہوں آپ نے سبھی راجی کی دیکھ لی ہوگی لڑ دو میرٹ اس کے علاوہ اور آپ کیا چاہتے ہیں میرٹ کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو کمنٹ کر دیجئے پوری جان کرے آپ کو آویلیبل کرا دی جائے گی نیسٹ ویڈیو آئے گا لڑکوں پہ جائے ہند جائے بارت میرے لڑ لو